ہم سب جانتے ہیں اس وقت ہمارے ملک میں انتخابات کا موسم ہے الیکشن کے ایام ہے اور ہر طرف ووٹ ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے اور کل ووٹ ڈالے بھی جا چکے ہیں مختلف مرحلوں میں پرے ملک میں ووٹنگ ہونے والی ہے حضرات میں اس موقع سے آپ سب کو اور جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ووٹ آپ کا حق ہے اس حق کو زائے نہ کرو ووٹ دیکھئے بعض حقوق ایزیں شریعت کہتی ہے جو حق دار اپنے حق سے دسبردار ہو جائے وہ قابل تعریف ہوتا ہے لیکن ملک ہندوستان کے موجودہ حالات میں ووٹ آپ کا ایک ایسا حق ہے اس سے دسبردار ہونا آپ کی بہت بڑی بھول ہوگی بہت بڑی غلطی ہوگی ووٹ کی حیثیت اس ملک میں ایک ہتھیار کی ہے ووٹ اس ملک میں آپ کی اور ہماری طاقت ہے ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں عابروں کی حفاظت کر سکتے ہیں مال کی حفاظت کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات جس کی وجہ سے ہم اوٹ ڈالنے کی تعلیم اور ترغیب دیتے ہیں کہ اس ملک میں اگر آپ اپنے دین مذہب اور عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اس کا واحد راستہ ان جمہوری ممالک میں اپنے حق اوٹ کا استعمال ہے اپنے حق اوٹ کا استعمال ہے اوٹ ایک ایسا موقع ہے وہ ڈنگا موقع آپ کا دشمن بھی آپ سے آکے بھیگ مانگتا ہے آپ کا مخالف بھی آکے آپ سے بھیگ مانگتا ہے اوٹ کی لہٰذا اوٹ اس ملک میں ہتھیار ہے اس کو ضائع نہ کرو جو اوٹ نہیں ڈالتا ہے وہ اپنے ایک تیر کو بیکار کر رہا ہے وہ اپنے ایک ہتھیار کو بیکار کر رہا ہے سعودی عرب کے ایک عالم گزرے ہیں مولانا عبد الرحمن بن ناصر السعدی شیخ عسیمین کے استاد ہیں شیخ بن باس کے استاد ہیں انہوں نے سورہ ہوت کی تفسیر میں بات لکھی ہے کہ ایسی جمہوریت ہیں جو مسلمانوں کو ان کی مذہبی آزادی دیتی ہیں ایسی جمہوریتوں میں جینا اور یہاں اپنا رول ادا کرنا مسلمانوں کا حق ہے اور مسلمانوں کو یہ کرنا جائیے ملک کے حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں حضرات پچھلے پانچ سالوں میں ملک میں جو ہندو مسلم منافرت کا ماحول بنا پچھلے پانچ سالوں میں گاوکشی کے نام پہ جو انسانوں پہ ظلم و ستم ہوئے ہیں یہ آپ سے مقفی نہیں ہیں یہ موقع ہے یہ موقع ہے کہ اچھے لوگوں کو آپ پارلیمنٹ بھیجئے اچھے لوگوں کو آپ پارلیمنٹ بھیجئے اگر دونوں برے ہیں جو کم برا ہے اسے بھیجئے شریعت کا اصول ہے احوان البلیت ہیں اخفض ضررر ہیں ہمارے سامنے دو نقصان ہیں اور صورتحال ایسی ہے دونوں میں سے کسی ایک کو تو اپنانا ضروری ہے ایسے میں کہا جاتا ہے جو چھوڑا نقصان ہے اسے اپنا لو ایسے میں محترم بھائیوں یہ موقع ہے یہ موقع ہے اچھے لوگوں کو اوٹ دو جو لوگ خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں انہیں ووٹ دو ہندو مسلم منافرت کا ماحول پیدا کرنے والوں کو ووٹ نہ دو ہندو مسلم کو لڑانے والوں کو ووٹ نہ دو اس ملک کو مذہب کی بنیاد پر باٹنے والوں کو ووٹ نہ دو اس ملک کی عوام سے جھوٹے وعدے کرنے والوں کو ووٹ نہ دو اس ملک کی عوام سے جھوٹے وعدے کر کے پورے ملک کی عوام کو بے وقوف بنانے والوں کو ووٹ نہ دو ووٹ ان لوگوں کو دو جو کہتے ہیں تو کرتے ہیں جو کہتے ہیں تو کرتے ہیں اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اپنے وجود کو منواؤ اگر آج اپنے ووٹ کی اہمیت نہیں سمجھی یاد رکھ کو آپ کا مستقبل اس ملک میں کیا ہے آپ کا مستقبل اس ملک میں کیا ہے اگر آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت استعمال نہیں کی آپ ہندوستان کے دوسرے درجے کے شہری بن کر رہ جائیں گے ہندوستان کے دوسرے درجے کے شہری بن کر رہ جاؤ گے اور آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آج برما میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو آج معصام میں مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے لہٰذا دور اندیشی کا ثبوت دیں بصیرت کا ثبوت دیں اور اوٹ کے دن آگے بڑھ کر اپنے حق اوٹ کا استعمال کریں خواتین کو بھی لے جائیں ان کا بھی جو اوٹ ہے وہ بھی استعمال کریں کسی اوٹ کو ضائع ہونے نہ دیں دعا رب العالمین سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہمارے اس ملک میں بھی دنیا میں جہاں بھی مسلمان جیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے